پاپڑ کھانا تو ہم سب کو پسند ہے بنانے میں اتنا ہی کٹھانے لگتے ہیں پر آج میں آپ کو اس طریقے سے بتا رہیں آپ جرور ٹھائی کیجئے گا اس کے لئے میں نے ایک کٹوری چاول کناٹا لے لیا ہے اس میں ہم دو کٹوری پانی ڈال دیں گے پانی ڈال کے اس کو ہم پہلے ملا لیں گے اس کو آپ ڈیریکٹلی گیس پر مت رکھئے گا نہیں تو اس کو ہوتا کہہ نا کہ زیادہ اور جلدی پانی گرم ہونے کی وجہ سے اس میں لمس آ جاتے ہیں جسے پاپڑ بنانے میں پرابلم ہوتی ہے پس یہ دیکھ سکتے ہیں دو کٹوری پانی ڈالنے پر ہم نے اس کو ملا لیا تھا اس کے بعد پھر دو کٹوری اور ڈال دیا پس اس طرح سے اس کی کنسیٹنسی ہو جائے گی میں نے چار کٹوری پانی ڈال دیا تھا اس کے بعد دو کٹوری اور ڈال کے اس کو اچھے سے ملا لیں گے پانی ہم نے ابھی اسے ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد جب کم جادہ ہوگا تو ایک دو کٹوری ہم بعد میں استعمال کر لیں گے پس اس طرح سے گیس پیسکور چڑھا دیں گے اور یہ دیکھئے اس کو پراپر آپ چڑھاتے رہے گا نہیں اس میں گھٹنی آ جائیں گی پس اس میں تھوڑا سا ہم ڈال دیں گے جوائن اور اس میں نمک پس اس کو ڈال کے میں ملا لینا ہے اس کے جگہ آپ تھوڑا سا کاری مرچ بھی ڈال سکتے ہیں لار مرچ کے پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں پس اس طرح سے میں نے یہ دیکھی وہ بالا نہیں لگا ہے پس اس کو اسی طرح سے میں چلاتے رہنا ہے یہ بارہ سے پندر میرٹہ آسانی سے لگ جاتا ہے پس ایک بات کا آپ دھیان رکھیں کہ اس کو اچھے سے پکا لیجئے اگر نہیں تو یہ جو پاپڑ ہمارا ہوتا ہے وہ ٹوٹنے لگتا ہے پس اسی طرح سے اس کو ہم پندر میرٹ تک پکا لیں گے اب یہ دیکھئے پانچ پنٹ کے بعد اس کو ہم نے تھنڈا کر لیا اب اس میں تھوڑا سا دھنیاں ڈال دیں گے جسی کے ہماری جو پاپڑ ہیں اس طرح سے اس پر تھوڑا تھوڑا ہم بیٹر کو ڈال دے جائیں گے اگر آپ پہلی بار بنا رہے ہیں تو اس کو آپ جرور ٹرائے کیجئے گا اسے ہوتا کہنا کہ پاپڑ ہمارے ایک جیسے بنتے ہیں پھر میں آپ کو ایسے بنا کے دکھا رہے ہیں سارے پاپڑ ایک جیسے ہی بنیں گے یہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں دیکھ کے نا پس اسی طرح سے اس کو بنا لیے یہ کوئی بھی پروکپ نہیں ہوتا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کو پندر منٹ آپ اچھے سے پکا لیجئے گا پاپڑ بننے میں آسانی ہو جائے گی پس اسی طرح سے سارے پاپڑ کو ہم بنا لیں گے ایک کبچھاول کی آٹے سے اس میں ہمارے ستر سے اسی پاپڑ آسانی سے بن جائیں گے پس اس کو بنا لینے کے بعد ہمیں تین کھنٹے کے لیے سکھا دینا ہے اس کے بعد اس کو پلٹ لینا ہے پس اسی طرح سے سارے پاپڑ کو ہم ڈال دیں گے یہ کھانے میں بہت ہی سادش لگتا ہے بنانے میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے اب ہو لیا رہا ہے اس پر آپ جرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں سارے پاپڑ کو ہم نے ڈال دیا ہے تین دن کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی یہ تین دن ہو چکے ہیں میں نے دھوپ میں اچھے سے سکھا رہیا ہے یہ میں آپ کو ایک اٹھا کے دکھا رہی ہوں اس سے آپ دیکھیں گے تو یہ جو ہماری فنگر سے یہ آسانی سے آپ کو تو انہوں نے طرف دکھائی دیں گی یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کتنے اچھے پاپڑ ہمارے بن کے تیار ہو گیا ہے بس اسی طرح سے اس کو ہمیں بنہا لینا ہے اب میں چلتا ہوں فرائی کرنے کی پروسس پر تیل کو ہم نے رکھ دیا ہے پہلے سے گرم ہونے کے لئے بس اس کو ہم فٹا فٹا فرائی کر لیتے ہیں آپ اس بات کا جرور دھیان دیجئے گا تیل بالکل ہمارا گرم ہونا چاہیے اگر گرم تیل پر نئی فرائی کریں گے تو یہ جو ہمارے پاپڑ ہوتے ہیں وہ تیل کو بھی اپس اپ کر لیں گے اور کھانے میں ٹیسٹی بھی نہیں لگے گا اور اس کی سائز بھی چھوٹی ہو جائے گی اس بات کا آپ جرور دھیان دیجئے گا بس اسی طرح سے اس کو ہم نے فرائی کر لیا دو سے تین پاپڑ میں نے تر لیا ہے یہ کتنا سپر ٹیسٹی پاپڑ ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے بس اسی طرح سے آپ اس کو بنا لیجئے گا میں ابھی آپ کو توڑ کی بھی دکھاؤں گی یہ پاپڑ ہمارا بہت اچھا بن کے تیار بھولی آ رہے ہیں اس پہ آپ جرور ٹرائی کیجئے گا اور کوئی بھی محنت نہیں ہے آسانی سے بننے والی ریسیپی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی رکھی گی تو لائک کیجئے گا اور میرے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کرنا نہ بھولیں